مزجد و مقام سیدی علی زین العبدین بن امام الحسین و ولدی سیدی زین بن علی بن امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو ناظرین جو میری ڈاکومنٹریز کا جو سلسلہ ہے اور اسپیشلی ابھی میں ایجپٹ کو کائرو کو کور کر رہا ہوں تو کائرو کے اندر کافی آپ کو زیارتیں ملتی ہیں اور مقام اور مزارات ملتے ہیں لیکن کیونکہ سٹوریکل بیگراؤنڈ کا پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جگہیں ایتھنٹک بھی ہیں یا نہیں ہیں یا صرف تاریخی روایات ہیں تو لہذا اسی چیز کو ڈسکور کرتے ہوئے جب ہم کائرو پہنچے تو وہاں پر ایک زیارت ہے جو بڑی مشہور ہے اور اس کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ عالم اسلام کی دو عظیم شخصیات کی عبور ہیں یا ان کے مقام ہیں سب سے پہلے جو بڑی شخصیت ہیں حضرت زین العابدین جن کو علی اسغر کہا جاتا ہے جو واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے لیکن بیماری کی وجہ سے آپ اس مارکے کے اندر اپنے شرکت نہیں کی اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت نہیں ہے اب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کوفہ سے پھر ان کو دمشق بیج دیا گیا اور پھر دمشق سے وہ مدینہ منورہ چلے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی اولاد ندینہ صرف حیات تھی واقعہ کربلا میں جو بچ گئی تھی پھر مدینہ منورہ میں یہ وہاں پہ رہے ناظرین اور مدینہ منورہ میں ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ انتقال ہوا ہے ناظرین کہ حضرت زین العابدین جو ہیں ان کی پیدائش جو ہے وہ پانچ شبان تھٹی ایٹ ہجری ہے ایک روایت ہے یا دوسری روایت یہ ہے کہ پندرہ جماد الاول اور ٹھٹی سکس ہجری یعنی اگر ٹھٹی ایٹ ہجری لیں تو واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر جو تھی تقریباً آپ سمجھ لیں پائیس سال یا تیس سال تھی ٹھٹی ایٹ ہجری یعنی اکسٹھ ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تو تقریباً تیس سال عمر ہوئی ان کی اگر ٹھٹی ایٹ ہجری لیں اگر اچھبیس ہجری لیں تو ان کی عمر تقریباً واقعہ کربلا کے وقت پچیس سال تھی ان کا جو انتقال ہوا ہے ناظرین وہ چون سال کی عمر میں ہوا اور تقریباً جو نائنٹی فائف ہجری پچیس مہارم کو ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر جو ہوئی وہ فکٹی فور یئرز ہوئی اکثر جو تاریخی روایات ہیں ان سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت امام ذہن العبدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو تدفین ہوئی وہ جنت البقی کے اندر ہوئی باقی امام شاعرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور تاریخی مسادر بھی ہیں جن کی روح سے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو تدفین ہوئی ہے ان کی جو پھپی ہیں حضرت ذہنب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نم کی بہن تھی کیونکہ ان کا مقام بھی ادھر اسی جگہ پہ کائرو پہ اس جگہ کے قریب ہے تو ادھر ان کی تکفیر ہوئی کہاں پہ کائرہ کی آتا ہے اور یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اس مقام کے اندر دو شخصیات ہوگی ان کے مقام ہے ایک حضرت زین العابدین جن کو علیہ السغر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت زین اور حضرت زید جو ہے ناظرین اس وقت امان کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس کو زیدیہ فرقہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ زیادتر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اے وہ فالوورز ہیں ان کا پورا نام ہو گیا زید بن علی یعنی زید بن زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جو پیدائش ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن اسی ہجری کو پیدا ہوئے اور حضرت زین العابدین کی جو صاحب زادے تھے ان کا نام کیا تھا حضرت زید اور یہ ناظرین بڑی عظیم شخصیت تھے اور ان کی بڑے ہونے کی شخصیت اور عالم دین ہونے کی فقی ہونے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام آدم و بنیفہ رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقی جو ہیں وہ حضرت زید ہیں یہ پہلےں ہے پہلے میں سنگار میں نجی زن اکبر میں جاندی عسید علیؑ یظارت آل بیت رسول اللہ لہذا ناظرین حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال اچھا یہ بڑے ہی تاریخی شخصیت ہیں اور ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حشام بن عبد الملک کے دور میں جب حشام نے یوسف بن عمر کو عراق کا والی بنایا اور حضرت زید بن علیؑ کو وہ بھی کوفہ میں ہی رہتے تھے تو اہل عراق میں سے چالیس ہزار اور خراسان سے ایک لاگ لوگوں نے حضرت زید بن علیؑ کی بیعت کی اور عراق کے والی یوسف بن عمر کے خلاف لڑنے کے لیے امام زید بن علیؑ کا ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں جب یوسف بن عمر کو اس کا پناہ چلا تو اس نے اہل خراسان کو کوفہ آنے سے روک دیا اور اہل کوفہ نے بھی حضرت زید بن علیؑ کی اس شرط پر مدد کرنے کے لیے آما رہا ہوئے کہ حضرت حضرات شیخین یعنی حضرت عوقر عمر سے برات کا اعلان کرو جس کو حضرت زید بن علیؑ نے مسترد کر دیا یکم سفر کو جو ہے جنگ شروع ہوئی اور دو سفر بروز جمرات کو اس میں شدت آ گئی اور دو دن کے اندر اندر جو ہے ایک سو بائیس ہجری میں حضرت زید بن علیؑ کو شہید کر دیا گیا لہذا آتا ہے ناظرین شہادت کے بعد ان کو کوفہ کے علاقے کناسہ میں ان کی تدفین کی گئی اور جب عراق کے والی یوسف بن عمر کو پتا چلا تو اس نے حضرت زید بن علیؑ کی قبر کو جو ہے خدوا کر ان کے جسم کو قبر سے نکالا اور ان کے سر کو کاٹ کر حشام بن عبد الملک کے پاس بھیجا جس نے دمشق کے شہر کے گیٹ پر ان کے سر کو لٹکایا پھر وہاں سے مدینہ بھیجوایا اور پھر وہ سر مدینہ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ مصر لائے گیا کچھ روایت یہ ہیں کہ وہ جو جسم تھا وہ اس کی تنفین جو ہے وہ مصر کے اندر ہوئی تو اب یہ ساری روایات ہیں یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے بڑا مبارک مقام ہے کہ یہاں پہ حضرت زید العبدین اور ان کے سابزاد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات کے مقام ہیں اور یہ حضرات اس کی زیارت کر رہے ہیں اور بڑائی اپن نور اور روحانی کا منظر تھا اور کافی کیفیات وہاں جا کے انسان کی بنتی ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلی زیارت میں آپ سے ملانا آنے والا موسیقی